میرے بھائیوں میری بہنوں ہاتھ جھوڑ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑیے گا ایک محرم سے لے کر دس محرم تک کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم کر لیں اسلامی نالیج وان وان ٹو ٹو کے تمام ناظرین کو اسلام علیکم آج کے دن آپ کے لئے میں ایسا عمل لائیا ہوں جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کی برسات کر دے گا آپ کے لئے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے آج کا ایسا دن ہے اگر آپ ایک گناہ رزق مانگیں گے تو آپ کو اللہ کی طرف سے دو گناہ رزق عطا کیا جائے گا تو آج کا وظیفہ جو بہت خاص ہے ان دس دنوں کا بہت ہی خاص عمل ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا اس محرم الحرام کے پورے مہینے کا افضل درین عمل ہے اور اسے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں گا اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کے پاس بروقت پہنچتی رہے اور آپ وہ عمل کر کے اس وظیفے سے استفادہ حاصل کر سکیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ مجھ پر ایک بات درود پڑتا ہے اللہ پاک اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے دس درجات بھی بلند فرما دیتے ہیں آپ سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ آپ بھی درود پاک پڑھ لیجئے ہو سکتا ہے یہ وہ گھڑی ہو جو اللہ پاک قبول کر لے اور آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے جو برسوں سے پوری نہیں ہوئی پیارے بھائیوں اور بہنوں محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے آج تین محرم بروز ہفتہ ہے اور اس مہینے کے اعترام ہم سب پر لازم ہے ویسے تو اللہ پاک کا بہت سارے وظیفے ہیں جس کو کرنے سے اللہ پاک زمین سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں پر پہنجا دیتا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں میرے بزرگوں ہاتھ جھوڑ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑیے گا ایک محرم سے لے کر دس محرم تک کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم کر لیں ان دس دنوں کے اندر اندر دو محرم تین محرم چار محرم پانچ محرم چھ سات آٹھ نو اور دس محرم تک یہ عمل کرنا افضل ترین عمل ہے بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ آپ اس محرم الحرام کے پورے مہینے میں کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم یہ عمل کر سکتے ہیں دوستو یہ عمل صرف ایک منٹ سے دو منٹ کا ہے دوستو آسمان کو دیکھ کر یہ عمل کرنا ہے اور ایک منٹ سے بھی کم وقت لگے گا میرے دوستو یہ ضروری نہیں کہ آپ گھر میں نہیں ہیں تو باہر نہیں کر سکتے نہیں میرے دوستو اگر آپ کسی دکان پہ ہو کسی گلی میں ہو کسی سفر پہ ہو خواہ کسی شہر سے بہر ہو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں بشرت یہ کہ آپ کو آسمان صاف نظر آ رہا ہو اور یہ عمل کرنے سے پہلے آپ کو اپنی حاجت کے مطابق نیت کرنا ضروری ہوگا اگر آپ چاہیں تو دس محرم کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں یعنی محرم کے پورے مہینے میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اس عمل کو کرنے سے غیب سے آپ کی مدد ہوگی غیب سے فوری طور پر کارز اترے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کا کارز اتر چکا ہوگا یہ پورا عمل غور سے سن لو میرے دوستو دو منڈ کا وظیفہ ہے اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا تو آپ کی تقدیر بدل جائے گی اب آپ سن لیں میں آپ کو وظیفہ بتانا شروع کر رہا ہوں میرے بھائیوں اور میری بہنوں ساب سے پہلے آپ کسی کھلی جگہ پر کھڑے ہو جائیں وظیفہ شروع کرنے سے لے کر وظیفہ ختم کرنے تک آسمان کی طرف دیکھتے رہنا ہے کوئی آپ کی عمل کے دوران خلال پیدا نہ کرے آسمان کی طرف دیکھ کر ساب سے پہلے آپ نے ایک بسم اللہ پڑھ لینا ہے اس کے فوراں بعد میرے دوستو سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ والا اکبر سات مرتبہ پڑھ لینا ہے میں دوبارہ سکرین پر بھی یہ چلا رہا ہوں اس کو دیکھ کے آپ نے سات مرتبہ یہ پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے سات مرتبہ سورت القوصر پڑھ لینا ہے سات مرتبہ سورت القوصر پڑھ لینا ہے اس کے بعد فوری طور پہ اللہ پاک سے ست کے دل سے دعا کیجئے گا میرے دوستو اس عمل کو لازمی کیجئے گا اپنی دعاوں میں مجھے لازمی یاد کیجئے گا اور اگر آپ چاہیں تو اجازت لینے کے لیے آپ کومنٹس میں ڈان کر سکتے ہیں یا آپ نہ بھی کریں تو پھر بھی ثواب کی لیت سے میں آپ کو یہ تفہ دے رہا ہوں آپ اس عمل کو لازمی کیجئے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ آپ کا اللہ پاک نئے کے بان ہو